جناب دعویہ کنستائی دیکھیں میرے پاکستانیوں آپ نے پتہ نہیں ہندوستان کے اندر جو آج کل کرونا کے حالات ہیں وہ دیکھیں ہیں یا نہیں ضرور دیکھیں میڈیا کے اوپر آ رہا ہے ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے کہ وہاں کس طرح آکسیجن کی کمی ہوئی ہے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں کئی بچارے مریض ہاسپٹل جاتے ہی نہیں ہیں اور وہ سڑکوں پہ مر جاتے ہیں اور جس طرح یعنی وہاں کرونا کے حالات ہیں میں آپ سب کو آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اب اتیاط نہ کی چند دنوں میں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ دو ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں اس وقت ہمارے ہسپٹال صرف اس لیے وہ حالات نہیں ہوئے جو ہندوستان میں ہیں کیونکہ ہم نے ایک سال پہلے ہسپٹالوں کی کپیسٹی بڑھا دی تھی اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے ہیں یعنی ہمارے ہسپٹل میں اتنی کپیسٹی ہوتی جو ایک سال پہلے تھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہا ہوتے ہیں لیکن جس طرح کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اوپر جا رہی ہے جس طرح کا یہ جو تیزی سے بڑھا ہے کرونا کے کیسز تو میں آج صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں لگ جاتا ہے اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑے ہیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر اور ہم وہ نہیں چاہتے کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے تو اس لیے میری مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کی لوگ ڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاڑی دار ہیں جو جو مزدور ہیں جو جو بچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا اس لیے ہم ابھی رکے ہوں ہیں لیکن میں کتنی دیر ہم یہ رک سکتے ہیں لوگ ڈاؤن سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ آج سے اتیاد کریں جس طرح ایک سال پہلے آپ نے کی تھی ایک سال پہلے جب پچھلی رمضان آئی واحد مل تھا پاکستان جس نے مسجدوں کو بند نہیں کیا لیکن مجھے بڑا فخر تھا کہ جس طرح ہمارے علماء نے جس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا جس طرح امام مسجد نے لوگوں کو ایس سو پیس پہ فالو کروایا پاکستان بچ کیا ہمیں کوئی مسجدوں سے کرونا پھیلا نہیں اسی طرح آج اگر آپ اسی طرح اتیاد کریں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی اتیاد اس وقت نہیں کر رہا کوئی ایس سو پیس کے اوپر نہیں چال رہا بہت کم لوگ چال رہے ہیں اس سے بہت بڑے خطرے کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح اگر ہم نے اتیاد نہ کی ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا ہمارے ہماری معیشت جو کہ اللہ کا کرم سے اس وقت اوپر جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچے گا دکانداروں کو نقصان پہنچے گا فیکٹریز کو نقصان پہنچے گا لیکن سب سے زیادہ نقصان بچارے غریب لوگوں کو پہنچے گا تو میں یہاں ہمارے جو ان سی او سی میں اصد عمر جو ہر روز اس کو مانٹر کرتے ہیں ڈاکٹر فیسل ہیں جو کہ میڈیکل اپنین دیتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے یہ آپ سے مختصر بات کریں اور آپ کو سمجھائیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ ملک کدھر جائے گا جی اصد شکریہ وزیراعظم صاحب آج کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں بتاتا چاہتا ہوں سب سے پہلا فیصلہ دو جیسے وزیراعظم صاحب نے بتایا کہ کیونکہ آگے ایک خطشہ نظر آرہا ہے کہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جس کے اندر ہمیں شہر کا بھی لوگ ڈاؤن کرنا پڑے تو ان سی او سی کو ہدایت دی گئی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر سوپوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے اور کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے اور جو لوگوں کو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا جی کہ تمام وہ ازلا جہاں پر پانچ فیصد سے زیادہ اس وقت پوزیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے بشمول نوی سے بارویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ ایت تک بند ہو جائیں گے جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں چھ بجے تک کا بازار کھلے ہوں گے اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو اسنشلز ان کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار علا ہوگا اور اس کی باقاعدہ ایک فیرس دے دی جائے گی ایشو کر دی جائے گی جس کے اندر وہ کون سے کاروبار ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس کی لسٹ ہوگی انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی اب ایت تک جو ہے وہ آؤٹڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جاری ہے اور ٹیک اوئیز الاؤڈ ہوں گے یعنی گھر ڈیلیوری کرنی ہے یا وہاں سے آکے کوئی کھانا لجانا چاہتا ہے اس کی اجازت ہوگی لیکن وہاں پر بیٹھ کر کھانے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے رمضان کے لیے جیمز جو ہیں انڈور جیمز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جاری ہے آفس ٹائمنگ جو ہیں ان کو دو بجے تک محدود کیا جارہا ہے کیونکہ چھے بجے تک بزار کھلے ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اتنا ٹائم ہو لوگوں کے پاس کہ انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ یہ میں خاص طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں لیکن دن کے وقت کریں شام کو افطار کے بعد بزار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں اور ضرور کریں عید کی ضرور تیاری کریں اس میں کوئی حج نہیں ہے اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری تین دن اور پانچ دن کا نا انتظار کریں یہ جیسے ہی اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں کیونکہ جیسے وزیراعظم نے یہ کہا کہ خودشاہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن بھی ہو جائے تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے آرام آرام سے شاپنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اسی طریقے سے جو پچاس فیصد ورک فرم ہوم کی پالیسی یعنی کسی بھی دفتر کے اندر پچاس فیصد سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے باہر سے جو آ رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ویریئنٹ اس وقت پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے کیونکہ بابا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے ایک دو دن کے اندر ایک تفصیلی پالیسی بنائی جائے جس کے اندر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی لائی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ آئیں گے لوگ ان کی ٹیسٹنگ کا اور ان کی کارنٹین کا جو نظام جو ہے وہ بھی ایک منبوط نظام بنایا جائے تاکہ وہاں سے باہر سے وبا کے آنے کی وجہ سے خدشہ نہ پیدا ہو اسی کے ساتھ آخری چیز جس کے اوپر ہدایت دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا اکسیجن جو سپلائے ہیں ہمارے جو لوگ مریض جو ہیں جو کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ سنجیدہ جن کو بیماری ہو جاتی ہے ان کو اکسیجن لگانی پڑتی ہے اور اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کی پوری پیداواری صلاحیت جو ہے اکسیجن کی ہم اس کے نوے فیصد کے اوپر جا چکے ہیں اور اس کے اندر سے تقریباً اسی فیصد جو اس وقت اکسیجن ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پچھتر سے اسی فیصد صحت کے لیے اور کرونا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے تو اکسیجن کی سپلائے کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جلد از جلد اور باہر سے بھی اگر ہمیں درامت کرنی پڑے تو اکسیجن کے اندزام بہتر کیا جائے یہ تمام آج فیصلے کیے گئے ہیں اور ہماری امید یہی ہے کہ جیسے وزیراعظم صاحب نے ابھی آپ کے ساتھ آپ کو بھی اپیل کی ہے ان ہدایات کے اوپر اگر عمل درامت کریں گے تو انشاءاللہ رمضان میں ہماری عبادت جو ہے وہ بھی جاری رہے گی اور عید بھی ہم منا سکیں گے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں آگے مشکل آ سکتی ہے اب فیصل آپ ذرا صاحب تھوڑا سا تفصیل بتا دو کہ اس وقت صورتحار ہسپتالوں میں ہے کیا بہت شکریہ جی زیادہ ترجو اہم فیصلے ہیں وہ آپ کو بتا دیئے گئے لیکن کچھ اس کی بیکراؤنڈ اور جو پس منظر ہے وہ جاننا ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال گرمیوں میں جب پہلی لہر آئی تو انتہائی شدید دباؤ پڑا ہیلتھ سسٹم کے اوپر بہت سارے لوگ انٹینسیف کیئر میں میکسیمم کے قریب چلی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو آج کی یہ جو فگر ہے یہ چار ہزار چھے سو سے اوپر ہے تو ہم پچھلی دفعہ کی جو لہر ہے اس سے بہت اوپر جا چکے ہیں اگر ہم ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر کو میجر کرنا چاہیں اس کے علاوہ جو پرسنٹ پوزیٹیوٹی ہے وہ لگتار دس فیصد سے اوپر یا اس کے لگ بھگ چل رہا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ شدید موجود ہے ہمارے بڑے بہت سے شہر ہیں جہاں جو پرسنٹ پوزیٹیوٹی ہے وہ بیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے اور ہم یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے شہر جو اب تک جن کی پرسنٹ پوزیٹیوٹی کم تھی وہاں بھی یہ شراب بڑھ رہی ہے اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کی اوپر ہمارے ڈاکٹرز نرسز اور دیگر پروفیشنلز کی اوپر اور ہسپتالوں کی اوپر ایسا پریشر ہے جو خدا نہ خاصتہ یہ ایک لیول سے اوپر نہ چلا جائے اور جیسے حسد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ ساتھ ساتھ ہماری جو آکسیجن کی اوپر پریشر ہے وہ بھی خاصت زیادہ ہے اور ہم تقریباً اپنی جو مین کپیسٹی ہے اس کا نوے فیصد کے قریب استعمال کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں اور یہ وہ پس منظر ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ آج ہم فردر کچھ سختیاں اناؤنس کریں اور جیسے آپ نے سنا کہ عزیر آزم نے ذکر کیا کہ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے تو خدا نہ خاصتہ ہم اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں واقعی ایک لاکڈاؤن کرنا پڑے جو کہ ہمیں دوہری تکلیف سے ہم قرار کر دے گا سو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ ایس او پیز کو اپنائیں اور اس کے ذریعے اپنے اپنی صحت اور اپنے گھر والوں کی صحت اور سارے معاشرے کی صحت کو بچائیں بہت شکریہ اچھا جی آخری دو باتیں سب سے پہلے کہ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس او پیز کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لائن فورسمنٹ ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سرکوں پہ نکلیں گے کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیز پہ چلو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اتیاط کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آکے ہماری پولیس اور لائن فورسمنٹ کی مدد کریں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین پاکستان میں اور زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اور دنیا کا مسائلیں دے رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جو جو ملک اس وقت دے سکتے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہے پہلے تو ہندوستان نے انٹرنیشنلی فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے کیونکہ سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہ ویکسین بناتا ہے لیکن بدقسبتی سے ان کے اتنے برے حالات ہیں کہ وہ اب کسی کو نہیں دے رہے سوائے اپنے ملک میں اور انہوں نے شاید دو تین ملکوں کو شروع میں دیئے تھے چائنہ سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین لیکن ان کے اوپر بھی اتنی ایسوں کا ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے باقی دنیا میں ساری جگہ شورٹج ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے پھر بھی یہ ایک سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑھنے پہ کہ آج سے ہم ٹیکے لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا جس سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا وہ جو ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں اتیاد کی بات کرتے ہیں اور میں پھر سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑی اتیاد ہے جب یہ آپ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ اندر تو خاص طور پر کمروں میں جب بیٹھیں سب کو ماسک پہنے کی حطائد اور اب ہم انفورس کریں گے یعنی اب ہم اس کو پر پوری طرح زور لگائیں گے ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ آپ اپنی اتیاد کی وجہ سے یہ جو وبا کی جو کرب اوپر جاری ہے اس کو روکیں گے کیونکہ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے اور پچھلی باری مجھے ایک سال آج سے ایک سال یاد ہے رمضان سے پہلے جس طرح قوم نے ایس او پیز پہ عمل کیا شاید اب لوگوں کو زیادہ خوف تھا اس سے اور ایک سال کے اندر لوگ تھک بھی گئے ہیں فٹیق بھی آ گئی ہے شاید اس وجہ سے لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین اسمان کا فرق ہے اب بالکل ایس او پیز پہ پچھلے باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی عمل کر رہے لہٰذا اب ہمیں سختی کریں گے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایس او پیز پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے شہروں کا لوگ ڈاؤن وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا شکریہ